جی پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کا لائسنس کینسل نہیں کیا گیا یہ ہم نے کچھ فیصلہ ہوا تھا قانون کے تحت کہ آئندہ سے پاکستان میں جو بھی کچھ سٹوڈنٹ باہر سے پڑھ کے آئے گا اس سٹوڈنٹ کو اس کالج کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ پاکستان میڈیکل کامسل سے پاکستان میڈیکل کمیشن سے تسلیم شدہ ہو اس کو ریکنگ نائز کیا گیا ہو ایک لیجیٹم میڈیکل کالج کے طور پر اس کے کچھ میار تھے بنائے گئے اور اس میار کے مطابق جیسے جیسے ہمیں انفارمیشن ملتی گیا رہی ہے ہم مختلف ممالک سے وہ لے کے انفارمیشن جن جن کالجوں کو تسلیم کرنا ہے وہ ہم ان کو تسلیم کرتے جا رہے ہیں سو یہ ایسا کوئی بات نہیں کہ ہم نے کسی کا لائسنس کینسل کیا ہے ہم نے یہ کہا ہے کہ آئندہ سے جو سٹودنٹ آئے گا اور گریجویٹ بن کے آئے گا اس کو لیسنس دینے سے پہلے کیونکہ لائسنس کے بعد انہوں نے مریضوں کا علاج کرنا ہے ہم یہ تسلیم کرنا چاہتے ہیں کہ جن اداروں میں ان کی تعلیم ہوئی ہے وہاں ان کو مکمل تربیت دی گئی ہے جو ڈاکٹر بننے کے لیے دینی لازمی ہوتی ہے